میکٹرو ٹائم نیوز میکٹرو ٹائم نیوز شہر کا منصوبہ بنایا ہے کسی اور ملک نے نہیں بلکہ جزیرے نمہ سعودیہ عرب نے جہاں اندھیرے میں جگمگاتے ساحل ہوں گے سہرہ میں جنگل ہوگا دس کروڑ درخت لگائے جائیں گے مکنہ دیسی قوت سے زمین کے اوپر دوڑیتی مسافر ٹرینے ہوں گے اور بلندوبالہ امارتے بنای جائیں گے یہی نہیں بلکہ ایک نکلی چاند بھی بنایا جائے گا جس سے پورا شہر منور ہو سکے گا اس شہر کا نام رکھا گیا ہے نیوم یعنی نیا مستقبل نیوم شہر کا منصوبہ اکتوبر دوہزار سترہ میں پہلی بار منظر عام پر لائے گیا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر اس منصوبے کی رونمائی کی یہ شہر ان کے وین دوہزار دیس کا اہم ترین حصہ ہے نیوم سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقعہ صوبہ تبوک میں سمندر کنارے بسایا جا رہا ہے یہ شہر بہرہ اہمر کے شمال میں مصر کے مشرق اور اردن کے جنوب میں واقعہ ہوگا یعنی پہاڑ سہرہ میدان اور سمندر سب ایک ہی جگہ ہوں گے اس کا مجوزہ رقبہ ساڑھے چھبیس ہزار مربع کلومیٹر ہے یعنی قویت جیسے چھوٹے ملک سے بھی بڑا ہوگا یہ سمندر کے ساتھ ساتھ چار سو ساٹھ کلومیٹر تک پھیلا ہوگا اس کے ایک طرف بہرہ اہمر اور دوسری طرف خلیج اقبال ہوں گے سعودی حکومت کی خواہش ہے کہ اس شہر کا پہلا فیس دوہزار پچیس میں ہی مکمل کر لیا جائے سہرہ اے عرب میں یہ شہر نہ صرف سر سبز و شاداب علاقوں پر مشتمل ہوگا بلکہ اس میں وہ جدید سے جدید سہولیات بھی میسر ہوں گے جو آج کل کے زمانے کے کسی بھی انتہائی الٹرا موٹرن شہر میں بھی دستیاب ہیں نیڈالی سہولتیں اب ہم آپ کو وہ سہولیات بھی بتا دیں جو اس شہر کی آن شان اور مان بڑھا دے گی سب سے پہلے تو اس شہر کو اس خواب کی تابیر قرار دیا جا رہا ہے جو 1882 میں ہس پانوی ماہری تعمیرات اورتھو سوریا نے دکھا تھا چونکہ یہ شہر ان کے تصورات سے ملتا جلتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے خواب کو لیونیر سٹی کا نام دیا جس میں بلڈنگز بھی ہواوں کے رخ کے مطابق بننا تھی اور سورج کی شواوں کے بہتر استعمال کو بھی یقینی بنایا جا رہا تھا اس شہر میں ریلوے لائنز کے لیے الگ الگ زون ہونا تھا مختلف تحقیقاتی تعلیمی اور سلاتی اداروں کے لیے الگ الگ زون بنائے جانے تھے ایک علاقہ ایسا بھی تجویز کیا گیا جس میں صرف گھر بنائے جانے تھے اس علاقے میں خاص طور پر بچوں اور خواتین کی سہولیت کا خیال رکھا گیا تھا مختلف پارکز اور فارمز بھی بننا تھے تاکہ شہر میں انتہائی صحت مند محول فراہم کیا جا سکے اس طرح کے ایک شہر یا بڑے ٹاؤن کی بنیاد انیس سو بیس میں میٹ فرن میں رکھی گئی پھر اس سے ملتی جلتی خصوصیات کا حامل شہر جرمنی میں فرانک فرنٹ کے نام سے بھی بسایا گیا اب سعودی عرب میں نیوم شہر کے اندر ایک علاقہ نائن سٹی کے نام سے بنایا جائے گا جس میں نہ کاری ہوں گی اور نہ ہی کار والے مشن کا کوئی دوسرا ذریعہ ہوگا ایک بڑا منصوبہ یہ بھی ہے کہ نیوم میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ری نیوم ایبل انرجی سے اندھن فراہم کیا جائے گا دوسری جانب استعمال شدہ پانی کو سمندر میں پھینکنے کی بجائے اسے سنتی خام مال کے طور پر استعمال کیا جائے گا سہرہ میس کیننگ نیوم کی حسن کو دوبالہ کرنے کے لیے ایک مسنوئی سکیننگ ریزو ریٹ بنانے کا بھی منصوبہ ہے اس کا نام پروجینہ رکھا گیا ہے اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز مارچ دوہزار بائیس میں کیا گیا یہ پورے جزیرے نمہ ارب میں برف پوش پہاڑوں سے ڈھکا پہلا سکین پوائنٹ ہوگا جس کی بلندی پندرہ سو سے چھبیس سو کلومیٹر تک ہوگی یہ سعودی ارب کے سب سے بلند پہاڑی علاقے میں بنایا جا رہا ہے جو خلیج اکبہ سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس علاقے کا درجہ حرارت پورے نیوم سے انتہائی مختلف ہوگا ویسے بھی سردیوں میں اس علاقے کا درجہ حرارت نکتہ انجمات سے گر جاتا ہے نیوم میں ایک عالمی میار کا ائرپورٹ بنانے کا بھی منصوبہ ہے جس میں پہلے پہل پروازیں اندرونے ملک ہی چلیں گی خاص کر دار الحکومت ریاض سے نیوم کے درمیان اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی سیاہوں کو یہاں لانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے یہ ائرپورٹ بیس مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوگا نیوم شہر منصوبے کے اس حصے کو نیوم بے کا نام دیا گیا امیروں کی جنت اس تاریخی منصوبے پر یعنی نیوم شہر کے بسانے پر ابتدائی تخمینہ پانچ سو ارب ڈولر کا لگایا گیا ہے سعودی حکومت کو یقین ہے کہ اس سے اس کی قومی آمدن میں سالانہ ارتالیس ارب ڈولر کا اضافہ ہوگا جبکہ تین لاکھ اسی ہزار نئی مکرین بھی پیدا کی جا سکے گی یہاں پر فطرتی حسن کو پچانوے فصد تک محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے گی شہر میں بجلی کی سہولت اندھن کے متبادل قدرتی ذرائع یعنی رینیوئیبل انرجی سے فراہم کی جائے گی جس سے ماحول انتہائی صحت مند ہوگا پیدل چلنے والوں کے لیے شہر میں الگ سے راستے ہوں گے جبکہ ٹرانسپورٹ اور گھڑوں تک رسائی کے لیے الگ سے انفرسٹرکچر ترتیب دیا جائے گا تیز رفتار ٹرین چلائے جائے گی جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف بیس منٹ میں پہن جائے گی یہاں کی عبادی کا تخمینہ دس لاکھ افراد کا لگایا گیا ہے جدید ترین سہولیہ سے آرستہ اس شہر میں صرف انتہائی امیر افراد ہی اپنا گھر بنا سکیں گے یا اس کے سیون سٹار ہوتلز میں قیام کر سکیں گے سعودی حکام کی کوشش ہے کہ دوہزار چوبیس میں یہاں کچھ افراد کو رہائش مہیا کر دی جائے گے شہر میں اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ ضروریات زندگی کی تمام سہولیات شہر میں صرف پانچ منٹ کی واک پر ہی دستیاب ہوں گی اس سے طرح کی سوپر بلوک سپین میں بھی ہیں نیوم کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس میں سعودی حکومت کے قوانین بھی لاغو نہیں ہوں گے سعودی ولی اہد ایم بی ایس کا کہنا ہے کہ یہ ایک خود مختار علاقہ ہے جس میں اپنے ٹیکس اور لیور کے قوانین ہوں گے یعنی اس علاقے کے قوانین باقی سعودی عرب کے قوانین سے مختلف ہوں گے اور اس کا اپنا خود مختار عدالتی نظام ہوگا یعنی یہاں نظام سعودی عرب کی قوانین سے ہٹ کر عالمی قوانین کے مطابق ہوگا اس شہر میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی جائیں گے سعودی حکام اس شہر کو سیاحتی اور کاروباری مقاصد کا مرکز بنا کر تیل پر موشی انحسار کی پولیسی کو تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہتے ہیں نیوم کا تجارتی یا کمرشل مرکز بھی اپنے مثال آپ ہوگا یہ ایسا منفرد منصوبہ ہے کہ یہ پانی میں تیرتا ہوا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہوگا منصوبے کے مطابق نیوم کا یہ تجارتی مرکز سات مربع کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہوگا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا تیرتا ہوا تعمیراتی دھانچہ ہوگا دوسری طرف سعودی حکومت نے بہرائے احمر میں موجود پچاس جزیروں کو انتہائی پرکشش سیرگاہوں میں تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے جس سے نیوم شہر میں سیاحتی سرگرمیوں کو اور بھی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا نیوم انڈسٹریل سٹی نیوم کے مرکزی علاقے سے کچھ فاصلے پر انڈسٹریل سٹی بھی بسایا جائے گا جو تبوک کے چھوٹے سے خوبصورت شہر طوبہ کے شمال میں پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر بسے گا اس شہر کے لیے دو سو سے دھائی سو مرابہ کلومیٹر کا علاقہ مختص کیے جانے کا امکان ہے نیوم شہر میں صرف سنتی زون ہی نہیں بنے گا بلکہ اس میں سولہ ہزار ایکڑ کا رکبہ ذرائی مقاسد کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے جہاں انتہائی جدید ٹکنالوجی کے تحت فصلیں کاشت کی جائیں گے اس میں امودی کاشت کاری یعنی ورٹیکل کلٹیویشن اور گرین ہاؤسز کا تصور کیا گیا ہے جو انقلابی حیثیت کا حامل ہے سعودی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ نیوم خوراک کے حوالے سے دنیا کا خودکفیل ترین شہر ہوگا واضح رہے سعودی عرب اس وقت اپنی خوراک کا تقریباً اسی فیصد درامت کرتا ہے نیوم بنانے کے نقصانات انسان ہمیشہ جب بھی فطرت سے پنگا لیتا ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ نقصانات بھی سامنے آتے ہیں اب نیوم شہر کے منصوبے کے منفی پہلو کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہلے سے آباد لوگ ہیں جو صدیوں سے خانہ ودوشوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا شکوہ ہے کہ ایک تو انہیں ان کے علاقے سے بے دخل کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف انہیں ملازمتوں میں بھی حصہ نہیں دیا جا رہا ایک ریپورٹ کے مطابق قبیلے کے بیس ہزار افراد کو علاقے سے مناسب معاوضے کے بغیر ہی بدخل کر دیا گیا ہے اس شہر کے مقیموں کا کہنا ہے کہ نیوم امیروں کا اور شہزادوں کو ایک آزاد محول دینے کے لیے بسایا جا رہا ہے یہاں صرف چمک دھمک اور گلیمر ہوگا اور لوگ سعودی قوانین سے بچنے کے لیے یہاں کا رخ کریں گے یہاں گولف کلب ہوگا سویمنگ پولز بنایا جائیں گے اور شہزادوں کو محلات بنانے کی اجازت بھی ہوگی اس پر یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک متبادل ذرائع سے مہنگی بجلی ملک میں آخر کیوں حاصل کرے گا وہ سہرائی خطے میں اتنی سر سبس ترقی بلاخر آئے گی کیسے کچھ لوگوں نے اسے ایک دیوانے کا خواب بھی قرار دیا چند لوگوں نے اس شہر کو دجال کی آمد سے بھی جوڑ دیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس شہر کو بسانے کا مقصد دجالی پیروکاروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا ہے دیکھتے ہیں ایم بی ایس اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں اور ان کا وی ان دوہزار تیس کس حد تک کامیاب ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان